بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ڈیکو ویورز آئی ہوپ یو آل وڈ بی فائن تو آج میں آپ کے ساتھ سوپر سوف نان خطائی کی ریسپ پر شیئر کروں گی بہت ہی ایزی ہے اس کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہئی ہیں وہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اور اس کے کوئنٹیو بھی میں نے ساتھ میں میر کر دی یہ گریجولی جب میں اس میں آرڈپ کروں گی تو وہ آپ کو اور اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم اس کو کیسے پرپیئر کریں گی تو یہ بہت ہی ایزی سی اور گھر میں آرموسٹ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو گھر میں بنائیں اس کو اور اس کو انچوائے کریں تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک خالی بول اس میں میں نے ڈال دیا یہ تین سو گرام جو ہے وہ میں نے میدا لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تیس گرام یعنی کہ ہاف کپ سے ہاف کپ ہم ڈالیں گے سوجو اور پندرہ گرام ہم نے لے لیا ہے بیسن مطلب کہ دو ٹیبل سپونڈ ہم اس میں بیسن ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس اپ کر کے اس کو چھلنے سے چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لامز ہیں تو وہ باہر رہ جائیں وہ ہماری ڈو کو سموتھ بنے گی اگر ہم اس کو اس میں کوئی لامز مغارن نہیں ہوں گے تو تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپونڈ جو ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی بیکنگ پاودر اور اس میں ڈالیں گے فور ٹیبل سپونڈ ڈرائی ملک اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال لیں کیونکہ اس سے فلیور اچھا آتا ہے اور اگر نہیں ہے تو ٹھوکے نو ایشو اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے اور اس میں ہم الائچے پاودر ڈالیں گے اور مکس اپ کر کے یہ دیکھیں یہ ہمارے ڈرائی انگریڈنٹس مکس اپ ہو چکے ہم ان کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اب ہم ایک پول میں دیسی گھی لیں گے تینسو گرام یہ دیکھیں اور اس میں میں ڈالوں گے پاودر شیوگر تھو ٹو 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 گرام آپ اپنی چوہیس کے کوڈ انگلیز میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند دو آپ ڈبل کونٹیٹی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں مطلب جیسے کہ اگر ایکول کونٹیٹی کے ساتھ لئے کہ آپ نے 300 گرام میدلی ہے تو 300 گرام چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا لائٹ میٹھا چاہ رہی ہوں اسی لئے میں نے 225 گرام لی ہے تو ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے کہ یہ فرودی سا ہو جائے میں نے اس کو 5 سے 10 منٹ کے لئے میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کیا اب آپ دیکھیں کہ وہ فرودی سا ہو گیا میں اس کے اندر اس کو ڈرائی انگریڈینٹس میں مکس اپ کر دوں گی ڈال دوں گی اور کہ یہ اچھے سے ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اب ہم اس کو سپیچولا کے مدد سے گراجولی ہم فول کرتے جائیں گے یہ دیکھیں کہ یہ اچھے سے سوافٹ سے ہماری ڈو جو ہے ریڈی ہو رہی ہے اور اس میں بالکل بھی آپ یہ دیکھیں کہ سٹیکی نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ دیکھیں کہ بناتے ہوئے ہاتھ پہ چھپک رہی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گھی چھوڑ رہی ہے ہاتھ پہ اسی لئے اس چیز کو آپ ضرور مائنڈ میں رکھیں کہ دو اس طرح کی ہونے چاہیے اور اس کو ہم دو اسے میں ڈیوائیڈ اس لئے کریں گے کیونکہ ایک میں ہم کافی فلیور ریعت کریں گے اور دوسرے میں ہم والنٹ فلیور ریعت کریں گے تو میرے پاس یہ کافی گرینز میں ہے اس لئے میں اس کو چھلنے میں سے چھان لوں گی تاکہ یہ پاورڈر فارم میں آ جائے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی میں اس کو گراجولی چمچ سے جو ہے وہ پریس کر رہی ہوں تو یہ چھلنے میں سے گزرے گی تو یہ پاورڈر فارم میں آ جائے گی یہ دیکھیں آرموسٹ اٹس دن اب یہ اس کو میں اچھے سے میکس اپ کروں گی یہ پاورڈر جو ہے دیکھ رہے ہیں پاورڈر فارم میں چھان جو گئی اب اس کو چھل سے ہاتھ سے میکس اپ کر لیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیں اور اسی طرح یہ دوسرے والی ڈو میں میں نے آہف کپ جو ہے وہ لے لی ہیں کرشڈ والنٹ وہ میں نے اس میں میکس اپ کی اور اب میں اس کو بھی سائٹ پر رکھ دوں گی یہ دیکھیں دو جو ہے وہ بلکل بھی سٹکی نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ آئیل چھوڑ رہی ہے ہاتھ پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری پرفیکٹ جو ہے وہ ڈو بنی ہے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے آج کل موسم بہت اچھا ہے تو اسی لیے ایسے چیزیں بنائیں اور گھر میں ضرور انجوائے کریں یہ پانچ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ پر رکھ دیں اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنا پین جو ہے وہ گریز کر لیں گے میں نے ایک ٹریڈ گریز کی ہے جو اس آون کے لیے اور میں نے ایک ٹریڈ گریز کی ہے جو کہ چولے پہ ہم بنائیں گے اس کو بیک کریں گے اس کے لیے تو میں نے اس میں بٹر پیپر لگا کے آئل لگا دیا ہے اب ہم یہ جو ہمارا کافی فلیور ہے سب سے پہلے میں اس کی بولز بناؤں گی اور بول بنا کے اس کو نان خطائی کی شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں پہلے ہم اس کو بول بنائیں گے اس کو سینٹر میں لائٹ سا پریس کریں گے تو یہ ہماری نان خطائیاں جو ہیں وہ ریڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اس کے سائز جو ہے وہ آل موسٹ ایکل ہونا چاہیے تو اس لیے آپ سپون بھی اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اس کو نان خطائی کی شیپ دے دیں اور اس کے ساتھ سینٹر میں پریس کریں اور اس پلیٹ میں کیونکہ سپیس اتنی کم ہے کہ اس میں چار سے پانچ آئیں گی اس سے زیادہ نہیں آئیں گی تو اس لیے میں اس میں دو میں نے کافی فلیور میں بنا دی ہیں تو تین جو ہے میں کوشش کروں گی کہ والنٹ فلیور میں دو یا تین اس میں آ جائیں یہ ہماری نان خطائی ہیں جو ہیں والنٹ فلیور میں پلس کافی فلیور میں یہ دونوں جو ہیں یہ میں نے بنا دی ہیں ٹری میں بھی اور پلیٹ میں بھی تو آپ اس کو سینٹر سے میں اس کو پریس کر رہی ہوں تاکہ اس کی اچھی سی شیپ آ جائیں اور اتنی ہی دیر میں میں اس کے ساتھ ہی ایگ واش ہم اس پر لگائیں گے ایگ یوگ جو ہے وہ میں نے لے کے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے بیٹ کرنے کے بعد ہم اس پر اپلائے کریں گے یہ دیکھیں اس پر اچھے سے اپلائے کر دیں یہ بسکلی کلر کے لیے ہوتی ہے اگر آپ اس کے بغیر بھی بنانا چاہیں تو یہ بہت اچھے بنیں گی اور اس میں والنٹ جو ہیں وہ کرش ہوئے وے ڈال دیں اور جو کافی فلیور میں ہے اس پر لائٹ سے کافی سپرنکل کر دیں اس کے ساتھ لائٹ سے شیگر سپرنکل کر دیں اور اگر آپ کو کوئی مطبع یہ دونوں چیزیں پسند اوپر سے نہیں ڈالنا چاہ رہے تو کوئی اشیو نہیں ہے آپ نہیں ڈالیں سمپلی آپ اس کو ایگ واش لگائیں اور آپ ان کو بیک کر لیں بسکلی اس سے لگانے سے اچھے سی لک آ جاتی ہے اس میں اب یہ دیکھیں ہماری بیکنگ ٹریز جو ہیں ان دونوں ریڈی ہو چکی ہیں میں نے پین بھی ریڈی کیا ہوا ہے پری ہیٹ کیا ہوا ہے اور آون بھی میں نے ایٹی پہ 15 منٹ کے لئے پری ہیٹ کر لیا ہے اب دیکھیں یہ میں نے سٹینڈ رکھ کے اب اس کے اوپر میں یہ پلیٹ رکھ دوں گی تو اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے بیک کریں گے اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے بیک ہو جائے اب ہم آون میں بیس ہی طرح سے رکھیں گے اور دس سے پندرہ منٹ میں یہ ہماری دونوں نان قطائیں جو ہیں آرام سے ریڈی ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ ہماری پین والی ہیں جو ہم نے چولے پہ بنائی تھی اور یہ ہماری آون والی ہیں یہ دونوں نان قطائیں جو ہیں ریڈی ہیں تو آپ اپنے ان کو انجوائے کریں بنائیں اس ریسپی کو تو انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کی ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی